مولانا فضل الرحمن پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علمہ اسلام کے امیر پاکستانی سیاست کا ایک ناقابل تردید جزو اور ایک تنظیم کار ہیں کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے سیاسی اساتذہ تین ہیں ایک ان کے والد مفتی محمود دوسرے نوابزادہ نصراللہ خان اور تیسرے خان عبدالولی خان برطانیہ کے معروف اخبار نیوز آف دی ورڈ نے مولانا فضل الرحمن کو پاکستان کا سب سے قابل ایشیا کا پانچوان اور انٹرنیشنل سطح کا انیسوان قابل سیاستدان قرار دیا تھا ایک مشہور سیاستدان نے مولانا فضل الرحمن کو سیاست کا ساتوان بحری بیڑا قرار دیا تھا جبکہ ایک معروف صحافی کے مطابق مولانا پاکستان کے سب سے زیرک اور سنجیدہ سیاستدان شخصیت ہیں عام طور پر لوگ مولانا فضل الرحمن کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان کے زندگی کے مختلف حصوں سے روشناس کروائیں گے مولانا فضل الرحمن انیس سو ترپن کو زلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے عبدالخیل میں پیدا ہوئے آپ کے والد پاکستان کے نامور عالمدین اور جمعیت علمہ اسلام کے بانی رکن مولانا مفتی محمود تھے جو ایک باثر مذہبی رہنما اور سیاستدان تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے حاصل کی اور پرائمری تک عبدالخیل میں ہی پڑھتے رہے تجوید فارسی اور فقہ کی ابتدائی کتب کی تعلیم ڈیرہ آغازی خان میں حاصل کی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کاری قرآن بھی ہیں سکول سطح پر ہمیشہ حسن قرآن کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرتے رہے اور اب بھی بعض دینی اجتماعات میں آپ کا خطبہ اور تلاوت قرآن سما باندیتا ہے یوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتيلا اس کے علاوہ شاید یہ بات بھی آپ کے لئے نئی ہو کہ مولانا ہر سال رمضان میں تراوی بھی پڑھاتے ہیں انیس سو ستر میں پنجاب ایڈوکیشن بورٹ کا امتحان پاس کیا انیس سو بہتر سے انیس سو اناسی تک جامعہ داراللوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تعلیم حاصل کی اور وفاق المدارس کے تحت دورہ حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی داراللوم اکوڑا خٹک میں آپ کے معروف اساتزہ میں محتمیم دارلوم مولانا عبدالحق مولانا حسن جان اور ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہ اللہ شامل ہیں جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جامعہ قاسم العلوم ملتان سے درس و تدریز کا آغاز کیا ایک سال درس و تدریز کے بعد سفر حج کے دوران اچانک آپ کے والد مفتی محمود کا انتقال ہو گیا مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد ستائیس سال کی عمر میں انیس سو اسی میں جمعیت علم اسلام کے سیکٹری جنرل کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا دوران طالب علمی آپ جمعیت طلبہ اسلام کے صبحی صدر بھی رہے اس کے بعد انہوں نے جامعہ پشاور سے انیس سو تریاسی میں اسلامک سٹیڈیز میں بی اے کا امتحان پاس کیا جس کے بعد آپ مصر کے جامعہ تلعظر میں تعلیم حاصل کرنے کی گرس سے گئے اور وہاں سے ایم اے کی سنت حاصل کی انیس سو اٹھاسی میں آپ قومی سطح کی سیاست میں آئے اور پہلی بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک میں اسلامی نظام جمہوریت اور آئین کی بالا دستی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی اور اس سلسلے میں اب تک دس سے زیادہ مرتبہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کر چکے ہیں پہلی بار آپ انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار ہوئے جبکہ آخری بار سال دو ہزار ایک میں آپ کو گرفتار کیا گیا اس طرح سے مولانا فضل رحمان نے مجموعی طور پر پانچ سال اسیری کی زندگی گزاری آپ نے ملک میں غیر شرعی قوانین اور عالم اسلام کے مختلف منوانات پر بھرپور جتو جہد کی جس میں انیس سو نینانوے میں امریکہ مرداباد ریلی نائن الیون کے بعد افغانستان پر امریکی جہاریت پاکستان میں ڈرون حملوں سانہ ایلال مسجد تحفظ نسوہ بل ممتاز قادری کی پھانسی اور سود کے خلاف حکومتی سطح پر ذہن سازی اور عملی اقدامات سمیت درجنو موضوعات شامل ہیں آپ نے ڈی آئی خان کی سیٹ سے دوسری مرتبہ انیس سو نوے میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے انیس سو تیرانوے میں پاکستانی جماعتی انتخابات میں دوسری مرتبہ ڈی آئی خان نشست اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے مولانا فضل رحمان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیرمین مقرر کیا گیا نومبر انیس سو چورانوے کو مولانا فضل رحمان نے یون اسمبلی کے اجلاس سے فلسطین کے مسئلے پر انگریزی کے بجائے فسیح بلیغ عربی میں خطاب کیا جس کو مسلمان نمائندوں نے عام طور پر اور عرب نمائندوں نے خاص طور پر سراہا آپ نے چوتھی بار عام انتخابات میں انیس سو ستانوے میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے دوزار ایک میں افغانستان میں جنگ کے بعد آپ نے پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی امریکہ مخالق مظاہرے کیے اور ریلیوں کی قیادت کی جس میں اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اکتوبر دوزار ایک میں پرویز مشرف نے پاکستان کے شہریوں کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے اور حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے پر آپ کو آبائی گاؤں عبدالخیل میں نظر بند کر دیا دوزار دو میں مولانا فضل رحمان اور دیگر علماء کی کوششوں سے چھ دینی سیاسی جماعتوں کا اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نام سے مارز وجود میں آیا علامہ شاہ احمد نورانی اس کے صدر اور مولانا فضل رحمان اس کے جنرل سیکٹری قرار پائے دوزار دو میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر آپ تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے الیکشن جیتنے پر مولانا فضل رحمان پاکستان کے وزیر آزم کے عہدے کے ممکنہ امیدوار بن گئے لیکن ان کی تقرری نہ ہو سکی انہوں نے دوزار چار سے دوزار ساتھ تک حضب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دیں سال دوزار آٹھ کے انتخابات میں وجود پانے والی سملی میں مولانا فضل رحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنایا گیا مولانا نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کی حیثیت سے کئی ممالک کے دورے کیے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت تلانے کا مطالبہ کیا مولانا فضل رحمان بنو کے حلقہ انتخاب سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر چوتھی بار پاکستان کی قومی سملی کے رکن منتخب ہوئے لیکن وہ ڈی آئی خان میں الیکشن ہار گئے مارچ دوہزار سولہ کو مولانا فضل رحمان کو بحرین حکومت کی جانب سے آپ کی امن کی بحالی کی کوششوں کے اطراح میں امن ایوارڈ دیا گیا مارچ دوہزار اٹھارہ میں وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے مولانا فضل رحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقوں سے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اگست دوہزار اٹھارہ کو پاکستان مسلم لیگ نون سمیت پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے انہیں سردارتی انتخابات میں امیدوار نامزد کیا لیکن وہ اس میں نہ کام رہے اس کے بعد حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک پی ڈی ایم الائنس کا آپ کو سربراہ مقرر کر دیا گیا مولانا فضل رحمان پر متعدد جان لیوہ حملے بھی ہوئے ایک مرتبہ سال دوہزار گیارہ میں چار سدہ میں سوابی میں اور پھر دوہزار چودہ میں کوئٹہ میں آپ پر خودکش حملہ کیا گیا لیکن خوش قسمتی سے آپ ہر بار محفوظ رہے آپ کے دو بیٹے ہیں اسد محمود اور اسجد محمود جبکہ تین بھائی عطاور رحمان لطیف الرحمان اور زیادر رحمان ہیں